اس سمبندھ میں بھی پوچھا ہے کہ جیبن میں آسانتی ہے سانتی کیسے اپلپت ہو جیبن میں آسانتی ہے یہ تو ہمیں انفہو ہوتا ہے لیکن سید یہ ہمیں دکھائی نہیں پڑتا کہ اس آسانتی کو ہمارے اترکت اور کوئی پیدا نہیں کرتا ہے جیبن میں آسانتی کا ایک تو مولک کارن یہی ہے کہ جب بھی آسانتی ہوتی ہے تب ہم سوچتے ہیں کوئی اور آسانتی کو پیدا کر رہا ہے جو بیقتی بھی اس بھاسا میں سوچتا ہے کہ کوئی اور آسانتی کو پیدا کر رہا ہے اس کے جیبن میں آسانتی کبھی نہیں ہو سکے گی ایک چھوٹی سی کہانی کہوں اس سے میری بات سمجھ میں آئے اور پھر آگے بڑھا جا سکے ہیں ایک چھوٹی سی گاؤں میں صبح ہونے کو تھی سورج نکلنے کو تھا ایک گھڑ سوار آ کے رکھا گاؤں کے باہر ہی گاؤں کی دیوال کے باہر ہی ایک بڑھا آدمی بٹھا ہوا تھا اس گھڑ سوار نے اس بڑھے آدمی سے پوچھا میں اس گاؤں میں رہنے کا نرنے کر کے آیا ہوں پورانا گاؤں میں نے بدل لیا میں اس گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں کیا آپ بتا سکیں گے کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں اس بڑھے آدمی نے بڑی سمجھداری کی بات پوچھی اس نے کہا اس کے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس گاؤں کو تم چھوڑ کے آ رہے ہیں اس گاؤں کے لوگ کیسے تھے اس آدمی نے کہا اسے پوچھنے سے کیا پریوجن اس بڑھے نے کہا اس کے بینا اتر دینا اسمبھو ہے مجھے بتاؤ جس گاؤں کو تم چھوڑ کے آتے ہو اس گاؤں کے لوگ کیسے تھے اس وقتی نے کہا ان کا نام بھی ان کی اس مرتی بھی میرے ہردہ کو گھرنا سے بھر دیتی اس گاؤں کے لوگ بہت دشت تھے بہت برے تھے انہوں نے ہی مجھے اتنا آسانت اور پیڑت کیا کہ ان کے قارن مجھے اس گاؤں کو چھوڑ کے آنا پڑا ہے اس گاؤں کے لوگوں کا نام نہ لیں ان کا نام آتی میرے ہردہ میں گھرنا بھر آتی اس بڑھے آدمی نے کہا مطر تم کسی اور گاؤں میں جاؤ اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں سے بھی زیادہ برے ہیں یہ گاؤں تمہیں ٹھیک نہیں ہو سکے گا میں ستر ورس سے اس گاؤں میں رہتا ہوں میں لوگوں کو جانتا ہوں وہ بہت برے ہیں تمہارے گاؤں کے لوگ جن کو تم برا کہہ رہے ہو ان کے سامنے کچھ بھی برے نہیں ہے تم کوئی اور گاؤں جاؤ وہ بھل سوار آگے بڑھ گیا اور اس کے پیچھے ہی ایک بیل گاڑی آکے رکھی اس میں بھی ایک پریوار آیا ہوا تھا اور اس پریوار نے بھی اس بڑھے سے پوچھا کہ اس گاؤں کے کیسے لوگ ہیں ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کے آتے ہیں اور اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں بڑھے نے پھر وہی پرسند دھور آیا اس نے کہا مجھے بتاؤ تم جس گاؤں کو چھوڑ کے آتے ہو وہاں کے لوگ کیسے تھے اس نے کہا ان کا نام ان کی اس مرتی میرے حردہ کو آنن سے بھر دیتی ہے اتنے بھلے لوگ پرتبی پر سائد ہی کہیں ہوں میرا چت دکھی ہے اور میرے آنسو ابھی گیلے ہیں ان کو چھوڑ کے آنا پڑا ہے اس سے میرے پران بہت بہت دکھی اس بڑھے نے کہا آؤ ہم تمہارا سواکت کرتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کو تم اس گاؤں کے لوگوں سے بہتر پاؤگے ستر ورس کا میران بھو ہے اتنے اچھے آدمی اور کہیں بھی نہیں یہ چھوٹی سی کہان نہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہی گاؤں تھا لیکن ان دو الگ الگ لوگوں کو اس بڑھے نے الگ الگ اتر دیئے اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ گاؤں کیسا ہوگا اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ میں کیسا ہوں اگر میں آسانت ہوں تو یہ مت سوچنا کہ یہ جیوان میں سب طرف برے لوگ ہیں بری پرستطیاں ہیں اس لئے آسانتی ہے آسانتی کا بنیادی کارن منسخ خود کے دیتر ہوتا ہے اس کے ویکتت میں ہوتا ہے اسی جمین پر اسی طرح کی پرستطیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو بہت آنندے تھے مہاویر بودھ کرشن اور کریسٹ بھی ہمارے بیچ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جیوان میں اپور و آنند ہے یہی پرستطیاں ہیں یہی پرتوی ہیں یہی آکاس ہیں یہی چانتارے ہیں یہی لوگ ہیں ان کے بیچ ہی کوئی ویکتی پریپون آنند کو اپلپد ہوتا ہے سانتی کو اپلپد ہوتا ہے اور ہمیں انہی لوگوں کے بیچ دکھی اور پیڑت ہو جاتے ہیں ضرور ہمارے دیکھنے میں اور ہمارے ہونے میں کچھ بھید ہوگا ہمارے ویکتت میں ہمارے سوچنے کے ڈنگ میں ہماری جیوان ودھی میں کوئی بھول ہوگی ہمارے سوچنے کا ڈنگ ہمارے جیوان جینے کی پدھتی میں کوئی بنیادی خامیاں ہوں گی انہی تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک فقیر تھا جیپان میں انیس ستیس میں وہاں یہ گھٹنا گھٹی آدھی رات کو اپنے جھوپڑے میں کچھ پتر لکھ رہا تھا کسی آدمی نے دوار کو دھکا دیا دوار اٹکا ہوا تھا کھل گیا جو آدمی بیتر آیا اس نے سائے سوچا ہوگا کہ فقیر سویا ہوا ہے لیکن فقیر جاگا تھا آدھی رات تھی وہ چور تھا جو آیا تھا وہ گھبڑا گیا اس نے جلدی سے اپنا چھوڑا باہر نکال لیا اس فقیر نے کہا کہ مطر چھوڑے کو بندھی رکھو یہاں کوئی برے لوگ نہیں رہتے ہیں کہ چھوڑا نکالنے کی ضرورت پڑے چھوڑے کو بندھی رکھو اور آؤ کیسے اتنی رات کو آنا ہوا وہ چور بہت گھبڑا گیا اس نے کہا پوچھتے ہی ہیں تو میں کہہ دوں میں تو چور ہوں اور چوری کرنے کے بیچار سے آیا ہوں اس فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس چھوڑ نے پوچھا کیا ہوا آپ روتے کیوں ہیں اس فقیر نے کہا اس لیے روتا ہوں کہ تم کتنی پیڑا میں اور دکھ میں نہیں ہو گئے کہ تم چوری کرنے کو تیار ہوئے اور تم کتنی مجبوری میں نہیں ہو گئے کہ آدھی رات کو گاؤں کو چھوڑ کر ایک فقیر کے جھوپڑے میں چوری کرنے آئے تمہاری استھیتی میرے مند میں بہت دکھ اور پیڑا پیدا کرتی ہے اور اس کارن بھی میں دکھی ہوں کہ میرے پاس زیادہ بھی نہیں ہے کوئی دس پانچ روپے پڑے ہیں تو تم انہیں نکال لو اور لے جاؤ سامنے کے تاک پر سے اس نے روپے اٹھائے جب وہ جانے کو ہوا تو اس فقیر نے کہا کرپا کرو کم سے کم ایک روپے واپس چھوڑ دو صبح مجھے جروعت پڑ سکتی ہے اس نے ایک روپے چھوڑا اور وہ چور باہر نکلا باہر نکلتے وقت فقیر نے پھر اس سے کہا ایک کام اور کرو کم سے کم مجھے دھنیوات تو دیتے جاؤ اس چور نے گبرہات میں دھنیوات دیا اور چلا گیا ورس برباد وہ پکڑ گیا عدالت میں مقدمہ تھا اور بھی بہت چوریاں تھی اس چوری کا بھی عدالت کو پتا چل گیا تو اس فقیر کو عدالت میں جانا پڑا چور گبرائیا ہوا تھا اور سارے لوگوں کی گواہیوں کا اتنا مول نہیں تھا لیکن اگر فقیر کہہ دے گا کہ یہ چوری کرنے آیا اس فقیر کی بڑی پرتشتھا تھی سکڑوں لوگ اس کو پوچھتے تھے اس کی بات کو تو کوئی غلط نہیں مانے گا وہ بہت ڈرہ ہوا تھا فقیر عدالت میں گیا مجسٹیٹ نے پوچھا کہ کیا اس آدمی کو آپ کا چاندتے ہیں اس فقیر نے کہا بہت بلی بھانتی ہے یہ تو میرے پرانے پرچتھ ہیں اور مطرے چور گبرائیا مجسٹیٹ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی آپ کے ہاں چوری کی اس فقیر نے کہا کہ نہیں انہوں نے کبھی میرے ہاں چوری نہیں کی ہاں ایک بار مجبوری میں یہ رات کو میرے گھرائے تھے تو میں نے ان کو کچھ روپے دیئے تھے اور ان کے بدلے میں انہوں نے دھنیوات دے دیا تھا بات وہیں سماپ تھا ہو گی تھی چوری کا کوئی سوال نہیں ہے چور تو بہت حیران ہوا بعد میں جب وہ چھوٹ گیا تو اس فقیر کے پاس گیا اور اس نے کہا میں بہت حیران ہوں ایک چور کو بھی آپ چور نہ سمجھ پائے اس فقیر نے کیا کہا اس فقیر نے کہا جس دن میرے بیتر کا چور مر گیا اس دن کے بعد کسی کو چور سمجھنا مسکل ہو گیا ہے ہمارے وقت تمہیں جو نہیں ہیں وہ ہمیں یہ ساری دنیا نہیں دے سکتی اور جو ہمارے وقت تمہیں ہے اسے ساری دنیا کی طاقت ہم سے چھین بھی نہیں سکتی اگر آپ آسان تھے تو اس بات کو سمجھنا کوئی اور آپ کو آسانت نہیں کر رہا ہے کوئی اور کارن نہیں ہے جو آپ کو آسانت کر رہے ہوں آپ آسان تھے یہ آپ کے وقتتی کی کسی بنیادی بھول کے کارن ہے اگر یہ بات کھیال میں نہ آئے تو ہم پرستیتیوں کو بدلنے میں وقتیوں کو بدلنے میں جیون کو گما دیتے ہیں اور سویم کو بدلنے کی طرف درشتی پیدا نہیں ہوتی ہے آسانتی ہے تو آپ کارن ہیں آسانتی ہوگی تو آپ کارن ہوں گے کن باتوں سے آسانتی پیدا ہوتی ہے وقتت تمہیں جیون کے پرتی اندھکار پون درشتی سے آسانتی پیدا ہوتی ہے جیون کے پرتی آلوک پون درشتی سے آسانتی پیدا ہوتی ہے کیا میرا عرص ہے اندھکار پون درشتی سے جیون کو دیکھنے کا دھن جیون کے پرتی نجر ایٹیٹیوٹ دو پرکار کے ہو سکتے میں ایک گھر میں مہمان ہوتا تھا جب میں جاتا اس گھر کے سارے پریوار کے لوگ مجھے بہت پریم کرتے اس گھر کی گرہنی تو اتنا پریم کرتی کہ جب میں ان کے گھر میں جاتا تو جس دن میں جاتا اسی دن سے وہ رونہ شروع کر دیتی میں بہت حران ہوا میں نے پوچھا کہ یہ رونہ کیوں شروع کر دیتی ہو میرے آنے سے اس نے کہا جیسی آپ آتے ہیں مجھے آپ کے جانے کا ڈر اور آپ دو دن بعد چلے جائیں گے اس کی پیڑا اور اتنا دکھ مجھے ہونے لگتا ہے کہ جب تک آپ رہتے ہیں میں صرف روتی رہتی ایک اور گھر میں مٹھہرتا تھا کبھی دن کو جاتا کبھی دو دن کو ان کے گھر رکتا اس گھر میں بھی جو پریوار تھا بہت پریم کرتا میں نے ان سے پوچھا کہ جب میں آتا ہوں آپ روتے ہیں یا نہیں اس گھر کی گھرنی نے مجھے کہا جب آپ ہوتے ہیں تب ہم آنندیت ہوتے ہیں اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اتیند آنند سے آپ کے آنے کی پردکشا کرنے لگتے ہیں میں نے ان سے کہا جب میں آپ کے گھر میں نہیں رہتا ہوں تب تو اس نے کہا کہ میں پرتکشا کرتی ہوں آنند سے آپ کے پونہ آنی کی جب آپ ہوتے ہیں تب ہونے کا آنند جب آپ نہیں ہوتے تب آنے کی پرتکشا کا پریت پونہ آنند اور ایک گھر میں ایک گھرنی نے مجھے کہا کہ جب آپ نہیں ہوتے ہیں تو میں دکھی ہوتی ہوں کب آپ آئیں گے اور جب آپ آتے ہیں تو میں دکھی رہتی ہوں کہ کہیں آپ آج کل میں آپ چلے ہی جائیں گے جیون کو دیکھنے کے دو ڈھنگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں آنندت ہونا اور جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لئے دکھی ہونا اگر آپ کے ایک دانت میں درد ہو جائے تو ایسا لگے گا کہ میرے اوپر نرک ٹوٹ پڑا اور آپ سوچیں گی کہ اگر یہ میرا دانت کا درد الگ ہو جائے تو مجھے سب سکھ مل جائے گا لیکن جب دانت کا درد دور ہو جاتا آپ کو کون سا سکھ ملتا ہے اور ابھی آپ کا کوئی بھی دانت نہیں دکھ رہا ہے آپ کو کون سا سکھ ہے یہ دانت کا درد نرک میں ڈال دیتا ہے 32 دانت میں کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے لیکن آپ سورگ میں نہیں ہیں جو نہیں ہیں جس کا ابھاؤ ہے اس سے تو ہم دکھی اور پیڑت ہوتے ہیں لیکن جو ہے جو اپلکت ہے اس سے ہم آنندت نہیں ہوتے تب تو جیون ایک دکھ کی لمبی کتھا ہو جائے گی ایک گھر میں میں ابھی کوئی ورس ہوا گیا چھوٹا مکان تھا وہ بہت دکھی تھے اور مجھ سے کہے مکان بہت چھوٹا ہے اگلی بار جب آپ آئیں گے تو ہم بڑے مکان میں چلے گیا ہوں گے چھوٹے مکان سے وہ دکھی تھے میں نے کہا کہ میں جرور اگلی بار آؤں گا اگلی بار میں گیا وہ بڑے مکان میں پہنچ گئے تھے لیکن مجھے کوئی سکھی نہیں دکھائی پڑے میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے مکان میں آگئے ہو لیکن سکھی نہیں معلوم پڑتے انہوں کا مکان تو ضرور بڑا ہے پہلے مکان سے بڑا ہے لیکن پھر بھی ایک فلیٹ ہے اور ہم تو ایک بنگلے کا بیچار کرتے ہیں پانچ سال کے بیتر نیا بنگلہ بنا لیں گے الگ دور جھاڑیوں کے بیچ میں میں نے ان سے کہا اگر میں بچا ہوں پانچ سال کے بعد بھی آنا سنبھا ہوا تو میں آؤں گا میں یہ دیکھنے آؤں گا کہ اس بنگلے میں بھی آنند ملتا ہے یا نہیں اتنا میں نے ان سے کہا کہ اس بنگلے میں بھی آنند نہیں ملے گا کیونکہ جس وقتی کو جو اپلپد ہے اگر وہ اس میں آنند کھوجنے میں اسمرت ہے تو اسے جو بھی اپلپد ہو جائے گا اس میں بھی وہ آنند کھوجنے میں اسمرت ہوگا آنند تو ہماری کھوج پہ نر بھر کرتا ہے جو ہے اگر ہم اس میں آنند کھوجنے میں اسمرت ہو جائیں تو جو بھی ہمارے پاس ہوگا ہم اس میں بھی آنند کھوجنے میں اسمرت ہوں گے اور اگر ہمارے جیون کی درشتی جو بھی ہے اس میں دکھ کھوجتی ہو تو پھر جو بھی ہمارے پاس ہوگا ہم اس میں دکھ کھوجتے چلے جائیں گے ایسے جیون دکھ کی ایک کتھا ہو جاتی ہے اور پرانوں میں آسانتی گر جاتی ہے آسانت ہونے کا عرص ہے ہم نے جیون کے اندھکار پون پہلو کو پکڑنا سیکھا ہے ہم نے جیون کے پرکاس پون پہلو کو پکڑنا اور پہچاننا نہیں سیکھا ایک اور چھوٹی کہانی کہوں اس خیال سے کہ آپ میں سے بہت لوگ نئے ہوں گے ان کو میری بات ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے دو سادھو ایک دن سانچ کو اپنے جھوپڑے پر واپس لوٹے ورسہ کے دن آنے کو تھے آکاس میں بادل گر گئے تھے جور کا توفان اٹھے ہوئے تھے ہوایں جور سے بہریں تھیں اور بادلوں کے آگمن کی پرتکشاہ تھی ورسہ کے دن آنے کو تھے وہ دونوں سانچ کو اپنے جھوپڑے پر لوٹے گاؤں کے باہر ندی کے پاس پہلا سادھو جیسے ہی اپنے جھوپڑے کو دیکھا حیران ہو گیا ہواوں نے آدھے جھوپڑے کو اڑا دیا تھا آدھے جھوپڑے کا چھپڑ ٹوٹا ہوا گرا ہوا تھا دور پڑا تھا گریب کا جھوپڑا تھا کوئی بڑی طاقت کا جھوپڑا نہیں تھا لکڑی عباس سے بنا ہوا تھا آدھا جھوپڑا اڑ گیا تھا وہ فقیر بولا انہی باتوں سے تو پرماتما پر شک آ جاتا ہے اتنا بڑا گاؤں ہیں اتنے بڑے مکان ہیں ان میں سے تو کسی کا مکان نہیں ٹوٹا ہے اس گریب سادھوں کے مکان کو بھگوان نے توڑ دیا اسی سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ بھگوان ہے بھی یا نہیں پاپیوں کے بڑے مکان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم جو نرنتر پراتنا میں سمیں بٹا رہے ہیں ان کا آدھا جھوپڑا خراب ہو گیا اب ورسہ میں کیا ہوگا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا اپنے مند میں سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دوسرا فقیر بھی جس کے ساتھ ہی رہتا تھا وہ بھی آیا اس کے آنٹے اس نے کہا کہ دیکھتے ہو ہماری ساری پراتناوں کا پھل ہمارے سارے اپواس ہماری ساری پوجہ یہ پھل آئی کہ ورسہ سر پر کھڑی ہے جوپڑے کا چھپر اڑ گیا آپ کیا ہوگا اس ورسہ میں کیسے دن ویتی تھوں لیکن وہ دوسرا فقیر جوپڑے کو دیکھتے جسے کسی آنن سے بھر گیا اور ناچنے لگا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہو اور اس نے ایک گیت گایا اور اس نے کہا کہ پرماتمہ تیرا دنباد ہے آنڈھیوں کا کیا بھروسہ پورے جوپڑے کو بھی وڑا کے لے جا سکتی تھی ضرور تو نہیں بادھ دی ہوگی اور آدھے جوپڑے کو بچایا آنڈھیوں کا کیا بھروسہ آنڈھیوں کیا دیکھتی ہیں کہ کس کا جوپڑا ہے گریب فقیروں کا پورا ہی اڑا لے جاتی ضرور تو نہیں بادھ دی ہوگی ضرور تو نہیں روکا ہوگا تب تو آدھا رو گیا اور آدھا تو کافی ہے آدھا تو بہت ہے وہ جوپڑے کے بیٹر گیا اور رات اس نے ایک گیت لکھا اور اس گیت میں اس نے لکھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آدھے چھپڑ میں اتنا آنند ہو سکتا نہیں تو ہم خود بھی پہلے آدھا آلک کر دیتے آج رات کو سوئے آدھے میں سوئی بھی رہے اور جب بھی آنکھ کھلی تو آدھے کھلے ہوئے چھپڑ سے آکاس میں چمکتے ہوئے تارے اور چاند کو بھی دیکھتے رہے اب ورسہ آئے گی آدھے میں سوئیں گے بھی آدھے میں ورسہ کا گیت بھی ہوتا رہے گا ورسہ کی بوندیں بھی ٹپکتے رہیں گے ہمیں پتہ ہوتا کاس تو ہم خود بھی آدھا آلک کر دیتے بھگوان تو نے وقت پر ٹھیک کیا اس رات دونوں اس جھوپنے میں سوئے پہلا فقیر بہت دکھی سویا بہت پریسان سویا رات نین نہیں لے سکا کیونکہ شکایت اس کے من میں آگئی تھی اور جو ہوا تھا اس سے وہ دکھی ہو گیا تھا وہ رات بھر آسانت تھا دوسرا فقیر بہت گہری نین میں سویا اس کے من میں پرماتمہ کے لیے دھنیواد تھا گرٹی چوٹ تھا کرتگتہ تھی اس نے بچایا تھا وہ صبح آنندت اٹھا گھٹنا ایک ہی تھی دیکھنے والے آدمی دو تھے پرستیتی ایک ہی تھی دیکھنے کی درشتیاں دو تھی کون سی درشتی آپ کی ہے اس پر ویچار کرنا اگر پہلے والے سادھو کی درشتی ہے تو چپتہ آسانت ہوگا اگر دوسرے والے سادھو کی درشتی ہے تو جیون میں بہت آنند ہے بہت بہت آنند ہے جیون میں بہت کرتگ ہونے جیسا ہے اس سمبند میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویچار کرنا کہ آپ کی درشتی کون سی ہے اگر پہلے والے سادھو کی درشتی ہو تو اس جیون میں آپ کو نہ رکھ کے سوائے اور کچھ بھی اپلبد نہیں ہو سکتا اور اس کا دوست جیون کو مت دینا کہ جیون برا تھا اس مرن رکھنا کہ اس کی ساری کی ساری بات جیون کے برے ہونے کی نہ تھی وہ درشتی کے غلط ہونے کی تھی اور اگر آپ کی درشتی دوسرے سادھو کی ہو تو اس جیون میں بہت ہے اس جیون کے پتے پتے میں سنگیت ہے اور کنکن میں ایک عدبت رہس ہے لیکن اگر درشتی ہو تو وہ دکھائی پڑنا شروع ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پریم میں بہت پراتھنائے ہیں چھوٹے چھوٹے جیون کے سمبندھوں میں بہت آنند ہے لیکن کیول ان کو دکھائی پڑے گا جو دیکھنے میں سمرت ہوتے ہیں ان کو نہیں جو آنکھ بند کیے بیٹھے رہتے ہیں بہت آنند ہے